موسیقی 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 بڑھانے کا دباؤ دنباد دیش کے لگ بھگ 38 پاور پلانٹوں کے کوئلہ سٹاک میں کمی آئی ہے ستروں نے بتایا کہ سات دن تک سٹاک بچا ہے کول انڈیا کو انوشنگی کمپنیوں پر کوئلہ دسپیچ بڑھانے کا دباؤ ہے کوئلہ کمپنیوں کے پاس کوئلے کا پورا سٹاک ہے سوال دسپیچ بڑھانے کا ہے کول انڈیا کے ادھیکاریک ستروں نے بتایا کہ فیلحال کوویڈ سے کوئلے کی دھولائی پرابہویت نہیں ہوئی ہے کورنا کے چلتے یاتریوں میں آئی بھاری رانچی سے تین فلائٹ رد کوویڈ کو لے کر بیمان یاتروں کی سنکھیا میں کمی آگئی ہے اب کم ہی لوگ رانچی سے باہر اور رانچی آنا جانا چاہ رہے ہیں اس کا عام بیمان کمپنیوں کو پریاتر روپ سے بیمان یاتری بھی نہیں مل رہا تین بیمان کمپنیوں نے سو مارک اپنی نیامیت سیوار رد کر دی ان میں گو ایر کا بینگلون راچی دیلی اور دلی راچی بینگلون کی اڑان بھرنے والی سیوہ ہے سی ایم ہیمن کی گھوشنا سواست کرمیوں اور ڈاکٹروں کو ایک مہنے کا ملے گا مکہ منتی ہمن سورین نے کورونا یودھا چکت سکرمی اور چکت سکوں کو ان کے ایک مہنے کے برابر بیتن مان دے دینے کی گھوشنا کی ہے انہوں نے کہا کہ اس ویگٹ کال میں کورونا یودھا دین رات میند کر رہے ہیں لوگوں کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں اس لئے راجے سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ کوویڈ کائیوں میں لگے چکت سکرمیوں اور چکت سکوں کو ایک مہنے کے بیتن یا مان دے کے برابر پروتسان راشی دی جائے گی انہوں نے سب ہی کورونا یودھاوں کو دھنیواد اور جوہار کیا وہیں جھارخن کے چطرہ میں اگروادیوں نے کوئلے لدی پانچ واہن پھوکے علاقے میں دہشت اگروادیوں نے سو مار رات یہاں جم کر اتپاہ مچایا ٹانڈوہ میں کوئلہ لدی پانچ ہائیوہ کو آگ کے حوالے کر دیا گھرنا لرنگ مانڈر گاؤں کے بیچ مکھے پتکی ہے ہائیوہ وہن ٹانڈوہ اسٹھیٹ سی سیل کی عمرپالی پر یوزنا سے کوئلہ لے کر پپروال سی ایچ پی سائیڈنگ جا رہا تھا سڑکوں پر ٹانڈوہ فیک رہے کسان ایک روپے کیلو بھی نہیں بیچ پا رہے ٹانڈوہ کا باجار نہیں ہونے سے کسان خون کے آنسو روڑ ہیں ان کے کمر ٹوٹ گئی ہے چطرہ کے گدھور کا ٹانڈوہر کا ٹانڈوہر بنگال مہاراستر اتر پردیش مدی پردیش، اوڈی ساپ، بیہار، ہریانہ، پنجاب، گجرہ، دنی کے ساتھ ساتھ انگے بڑے شہروں میں جاتا تھا پر انتو اس ورس اچھی اتبادن ہونے کے باوجود بھی باہرے بیعہ پاری نہیں پہنچ پا رہے ہیں کورونا کے پیک کو لے کر بھگیانکوں کا بڑا دعویٰ رو جانا ساڑھے چار لاکھ تک آئیں گے کوویڈ نائنٹین کی کیس بھگیانکوں نے پوروان آوہ میں سنشودن کرتے ہوئے ایک گری تک یہ موڈل کے ادھار پر کہا کہ بھارت میں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کے دوران سکری ماملوں کی سنکھے چودہ سے اٹھارہ مائی کے بیٹ چرم پر پہنچ کر 38 سے 48 لاکھ ہو سکتی ہے وہی روزگار ملتا تو کیوں جاتے پردیش خبر باسکی نائت کا ہے یہاں پہ یوک کی موت ہو گئی ہے اور موئی یوک کی موت سے آہٹ پہلی ڈی پنچہت کے اکھ مکھی اب مکیش یادوں نے کہا کہ روزگار نہیں ملنے پر دونہ ہی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے گرامینوں نے بتایا کہ دوسرے راجمی روزگار کی تلاش میں جانے پر مانسک شاریری کیوم آرثک شوشن کا بھی سکار ہونا پڑتا ہے باوجود چند سیکھوں کی کھنک کے لئے اپنے مجبورن گاؤں اور گھر ہر خبر پر ہماری نظر